مرحبا 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 شہید اسلام ڈاٹ کوم خالق و کلی شہید ہر چیز کے پیدا کرنے والا ہے ہر چیز اس کی مخلوق اور وہ سب کا خالق www.شہید اسلام ڈاٹ کوم حضراتِ گرامی انتظار کی گھڑیاں ختم ہوئیں اب کانفیس خیر و خوبی کے ساتھ اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے ہمارے مخدوم اور مخدوم زیادہ مخدوم العلماء حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب دامت برکاتہم کے بیان پر اختتام فذیر ہوگی کوئی ساتھی دعا سے پہلے نہ جائے مزدور کو مزدوری آخر میں ملتی ہے کوئی ساتھی دعا کے بغیر نہ جائے حضرت مولانا دامت برکاتہم کے بیان سے پہلے یہاں تھوڑا سا ادھر تھوڑی سی ساتھیوں کی کھسر کھسر ہوئی آپ دوستوں کی اس طرف توجہ ہو گئی وہ یہ تھا کہ ایک مہمان تشریف لا رہے تھے ان کے ساتھ کوئی ساتھی تھے ان کے پاس کارڈ وارڈ نہیں تھا تو ہمارے سکورٹی کے حضرات نے اپنی ذمہ داری کو پورا کیا اتنی بات تھی اور اس سے زیادہ کچھ نہیں دوسرا یہ کہ یہاں پر ایک ناخشگوار واقع ہو گیا اگر وہ ہمارے کسی ساتھی نے کیا وہ کوئی میرا بھائی تھا تو میرے خیال میں اس کوئی خوپڑی میں اکل کی جگہ بھی اخلاص بھرا ہوا ہے اور اگر کوئی باہر کا آدمی تھا تو اس پر ہمارا کوئی کسور نہیں میں اپنے پریس رپورٹر حضرات سے اس کی معافی چاہتا ہوں میرے بھائیو اللہ رب العزت بہت ہی جزائے خیر دیں پنجاب گورنمنٹ کو محکمہ وقاف کو حضرت مولا عبدالخبیر آزاد اور ان کے آزاد ویل فیر سوسیٹی کو شاہی مسجد کی انتظامیہ کو ہمارے ختم نوت رابطہ کمیٹی کے تمام تر ارکان کو تمام دینی مدارس کو تمام علماء کرام کو تمام مہمانان کو آپ سب حضرات کو کہ آپ نے اس کانفرس کی کامیابی کے لیے اپنی تمام تر صلاحیتیں صرف کی اللہ اس پر آپ کو بہت ہی جزائے خیر دیں آپ دوست اس کانفرس کے حوالے سے اتنی بات ضرور نوٹ کریں کہ جس دن تحریک ختم نووت کی بنیاد مرز قادیانی کے مقابلے میں رکھی گئی تھی بعد میں جس کی شکل عالمی مجلس تحفظ ختم نووت کی صورت میں ہمارے اکابر نے اس تنظیم کو قیم کیا اس دن سے لے کر آج تک مجلس تحفظ ختم نووت کی پالیسی پر امن ہے ہم آدم تشدد کے کل بھی قائل تھے آج بھی قائل آج آپ کی ساری دینی قیادت اکٹھی ہو تو نہ وہ سیدتا اللہ شاہ بخاری کے ذہن کا مقابلہ کر سکتی ہے نہ مولنا محمد یوسف بن دوری کا ان حضرات نے ہمیں جس راستہ پر لگایا تھا آپ کوئی خطیب کوئی مقرر اگر ہمارے راستے میں کوہ ہمالیا بھی کھڑا کر دے تو وہ بھی ہمارے راستے میں رکاوٹ نہیں رہے گا میں آپ سب دوستوں کی خدمت میں گجشتہ سو سال ڈیڑھ سو سال کی تاریخ کے حوالے سے اور پچاس ساٹھ مجلس تحفظ ختم نووت کی تاریخ کے حوالے سے عرض کرتا ہوں آج تک ہمارے سٹیج پر کبھی تشدد کی کوئی تلقی نہیں ہوئی میدان سجانا توڑ دیں گے تانگیں یہ خطابت ان دوستوں کے جو بیانات ہیں میرے دل میں بہت بے پناہ احترام ہے لیکن میں آپ سب دوستوں سے میرے پاس اور تو کچھ نہیں سفید بال ہیں ان کا لحمیاں بھی لحاظ کرتے ہیں آپ دوستوں کی خدمت میں بھی عرض کرتا ہوں اب یہ باتیں چھوڑ دینی چاہیے بہت میدان سجائے جا چکے اور بہت ہی ہمارا قیمہ بنایا جا چکا یہ گفتگویں ان دوستوں کے جذبات ضرور ہیں مجلس تحفظ ختم نبوت کی پالیسی نہیں آج تک مجلس تحفظ ختم نبوت کے پلیٹ فارم سے کسی قادیانی کی نقصیر نہیں پھوٹی ہاں یہ کل بھی کہا تھا جہاں کہیں پر کوئی فسادات ہوئے اور کوئی قادیانی یا مسلمان زخمی ہوا یا کوئی جو ہے وہ اپنا اس دنیا سے چلا گیا پوری تاریخ کو اٹھا کر دیکھ لیں اس میں پہل قادیانیوں نے کی تھی اور پھر مسلمان جذبات میں آئے میں ان تمام تر آپ لوگ بڑے بہادر میں اقرار کرتا ہوں اپنی بزدلی کا لیکن میری درخواست ہے کہ ختم نبوت کے پلیٹ فارم پر پر امن جد و جہد کے ساتھ اللہ نے ہمیں کامیابییں دیں ہماری چال کچھوے کی ہو یا خربوش کی ہمارا ہر قدم انشاءاللہ کامیابی کی طرف جا رہا ہے نیشنل اسمبلی سے مقامی ممبر و محراب سے لے کر نیشنل اسمبلی تک مقامی عدالتوں سے لے کر سپریم کورٹ تک پاکستان سے لے کر جنوبی افریقہ تک آپ کی شاہی مسجد سے لے کر لاہور سے لے کر مکہ تک رابطہ عالم اسلامی تک تمام تر ہماری جد و جہد پور امن تھی آئندہ بھی پور امن رہے گی ہاں ہم قادیانیوں سے عرض کرنا چاہتے ہیں کہ اگر تمہارا خیال ہے کہ تمہارا مقابلہ ترک کر دیا جائے تو انہی بھی کبھی نہیں بھولنا چاہیے کہ جب تک دنیا میں ایک قادیانی بھی بوجود ہے ان کا مقابلہ جاری رہے گا جو کہتے ہیں جاری رہے گا وہ زور کے ساتھ کہہ دیں کہ قادیانیت کا مقابلہ جاری جاری اس پلیٹ فارم سے اپیلے کی گئی کہ آپ قادیانیوں کا بائی کارٹ کریں اس کی وجہ بھی صرف یہ یہ بھی قادیانیوں کی خیر خواہی میں جب تک ایک قادیانی مرزے قادیانی ملون کو مانتا ہے وہ اور وہ آپ کا میرا اس کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہے کبھی اسے یہ وہ سمجھتا ہے کہ مرزے کو بان کر میں مسلم معاشرے کا حصہ ہوں کبھی قادیانیت کو ترک کرنے کا نہیں سوچے گا جس دن آپ نے میں نے حد قیم کر دی کہ محمد عربی کے غلام مرزے قادیانی ملون کے ماننے والے ہمارا آپس کے اندر کوئی تعلق نہیں وہ اس دن سوچے گا کہ مرزے کو مان کر میں مسلم سوسائٹی کا حصہ نہیں بن سکتا یہ بھی ان کی خیر خواہی میں کہتے ہیں بھائیو میں درخواست کرتا ہوں کہ اس کانفرز کے ذریعے علماء اکرام جائیں تو کم از کم مہینے کا ایک جمعہ اقیدہ ختم نوت پہ بیان کریں آپ دوست جائیں میں آپ سے یہ نہیں کہتا کہ قادیانیو کا بھائی کارٹ کریں آپ تو میرے بھائی ہیں آپ نہیں کریں گے تو کون کرے گا میں یہ کہتا ہوں کہ یہ پیغام ایک ایک مسلمان تک پہنچائیں میں کیا توقع رکھوں کہ آپ دوست اس کام کو آگے بڑھائیں گی شہید اسلام ڈاٹ کوم اس ویب سائٹ پر آپ سن سکتے ہیں شہید اسلام مولانا محمد یوسف ردھیانوی رحمہ اللہ کی آواز میں درس قرآن درس حدیث اور اصلاحی موائز خالق و کلی شہید ہر چیز کے پیدا کرنے والا ہر چیز اس کی مخلوق اور وہ سب کا خالق جبکہ شہید اسلام کی تصانیف آن لائن پر دی سکتے ہیں اس کے علاوہ اس ویب سائٹ پر آپ سن سکتے ہیں محمد تانس علماء کرام کے اصلاحی بیانات اس لئے اللہ باک جل شانوں نے قرآن کریم میں لال کر دیا خرمایا کل اطیر اللہ والرسول